جہاں ہندو دھرم سے سناتن دھرم سے اتنی نفرت ووٹ کے لیے یہ کیسی سیاست ہندو دھرم کی طلنا ڈینگو اور بلیڈیا جیسی بیماریوں سے کیسے کی جا سکتی ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میرے سیوگی کرونا شنکر شرما بھی موجود ہیں اور آج اسی سیاسی سوال پر ہم کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ جڑیں گے کئی خاص مہمان ہندو دھرم کا اپمان اوڈے ندھی سٹیلن کے بیان پر ویوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے الٹا بڑھتا ہی جا رہا ہے ویروت صرف راجنیتی سے نہیں ہے سادھو سنت بھی اس بیان کے بعد بہت ناراض ہے مافی کی مانگ ہو رہی ہے اس بیان کے بعد جواب مانگا جا رہا ہے ہندو دھرم کے اپمان پر سمجھوتا نہ کرنے کی بات کہی جاری ہے ہم آج جونیر سٹالن کے بیان سے جڑے ہر اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے جی ہاں ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو مہمان جڑیں گے ان کا بڑا پینل اور ان سے ہوں گے سوال اسی بات کو لے کر کی آخر اس طرح کے بیانوں کا مطلب کیا ہے سبب کیا ہے اور پورے مدے پر اٹھ رہا ہے کچھ گمبھیڑ سوالوں پر ان کی رائے لیں گے آئیے سب سے پہلے ان سوالوں پر ذرا غور کر لیتے ہیں سٹالن کا جو بیان ہے وہ دراصل پانچ بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے جونیر سٹالن کا بیان ادھین ادھی کا بیان اسی فیزدی ہندووں کے خلاف ہنسا بھڑکانے والا بیان کیا مانا جا سکتا ہے کیونکہ آروپ یہی لگ رہے ہیں انڈیا کے دل اب تک ادھین ادھی سٹالن کے بیان پر چپ کیوں ہیں ڈی ایم کے جس پارٹی سے آتے ہیں سٹالن وہ انڈیا گڑ بندن کا حصہ ہے ہندو دھرم کو ڈینگو ملیریا بتانے والے بیان پر کانگریس پارٹی کی طرف سے ابھی تک کوئی کھنڈن کیوں نہیں آیا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے چوتھا کیا راحل ملکارچن کھرگے کے کھنڈن نہ کرنے کو یہ سمجھا جائے کہ وہ بھی جونئر سٹالن کے اس آپتی جنگ بیان کے ساتھ ہیں یہ بھی سوال تب تک اٹھا رہے گا جب تک اس مسئلے پر چپی نہیں توڑی جاتی کیا ادھین ادھی سٹالن کا بیان چناؤوں میں بڑا مدہ بننے والا ہے کیونکہ بی جے بھی اسے لے کر حملہ ور نظر آرئے کرونا بلکل سمیر اور آئیے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ادھین ادھی سٹالن کے بیان پر کون کہاں پر کھڑا ہے یعنی کہ اس پورے ویواد میں کس کا اسٹینڈ کیا ہے یہ دیکھ لینا اور سمجھنا ضروری ہے تو جونئر سٹالن پر جو سیاسی دھرم سنکٹ ہے اس پر ڈی ایم کے جو کہاں پر کیا اسٹینڈ ہے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں جو لوکل راجلیتی پر جو پورا فوکس ہے وہ ساف طور پر نظر آ رہا ہے بی جے پی کے اگر بات کی جائے تو بی جے پی پورے وپخش پر خاص طور پر انڈیا الائنس کو اس بیان کے بعد گھیر رہی ہے اور اگر انڈیا الائنس کی بات کی جائے تو بچاف کرنا آسان نہیں ہوگا ان سب کی بیچ کانگریس جو کی مکھیدل ہے انڈیا الائنس کا جواب دینے کا دواف لگاتار اس پر بنا ہوا ہے ہندو دھرم گروہوں کا ذکر کرتے ہیں بخشنے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے جو لگاتار ایکی بعد ایک بیک ٹو بیک بیان آ رہے ہیں